اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرگر بلتستان سکاوٹ میں نہائی شاندار اسامیہ خالی ہے جس کی مکمل تفصیل اور ریپلائی کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ اس وڈیو میں شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے وہاں پر بھی ہم جوبز کی اشتہارات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ گوگل میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے جیو وی ٹی پی اے کے پاک جیو وی جوبز ڈاٹ کام اسی طرح آپ نے مکمل دکھنے کے بعد جو ہی آپ سرچ کریں گے نیچے آپ کے ساتھ سامنے یہ لنک شو ہو جائیں گے کسی ایک لنک پر آپ کلک کر کے آپ ہماری ویب سائٹ کے فرسٹ پیچ پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو کسی بھی ادارے کا اوریجنل پرانا حل شدہ ٹیسٹ چاہے چاہے وہ فرس کا ہو یا سیولین ادارے کا سوزمپلی آپ نے ہمارے چینل کے پلیڈیسٹ میں آنا ہے یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے تو اب چلتے ہیں اشتہار کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے لئے صرف گلگل بطستان سکاؤٹ میں کیلئے گلگل بطستان کی مستقل سکونتی حضرات اس کے لئے صرف اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں کون کون سے اسامیہ خالی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے ہے سپائی کلر کی اسامیہ ٹوٹل چودہ اسامیہ ہے اس کے لئے عمر اس نے سترہ سے چوبیس سال لکھا ہے قد اس کے لئے پانچ فٹ چاری چور کالفیکیشن اس کے لئے آپ کے پاس ایفے کے برابر تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد سپائی جی ڈی کی بی پی ایس فائیو کی چیہ سو تین اسامیہ ہے اس کے لئے عمر سترہ سے تیویس سال ہے اگر کسی کی تعلیم زیادہ ہے تو عمر میں ریایت بھی دی گئی ہے اگر کسی کے پاس ایمے ہے تو اس کے لئے چوبیس سال ہے کسی کے پاس بھی ہے تو اس کے لئے پچیس سال ہے اور ایفے ایفے سی والوں کو چوبیس سال دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں سپائی کے لئے قد جو ہے وہ پانچ فٹ چینچ ہے بیٹریک مانگ رہے ہیں زلت دیا میر سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ کے لئے جو جی ڈی اور ڈریور کے لئے اپلائی کرتے ہیں اس کے لئے میڈل پر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلقہ شعبی میں تجربے کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اگر اس میں سے کسی بھی کے پاس ایکسپیرنس ہے اسی فیلڈ میں جو سپائی سگنل سپائی ایمی کی جو پوسٹیں ہیں تو اس کو ترجیح ملے گی اس کے بعد سپائی نرسنگ کی تیرہ آسامیہ ہیں سپائی ڈریور کی تریالیس آسامیہ سپائی سگنل کی بائیس سپائی ایمی کی گیارہ آسامیہ سپائی ایڈریور کی ایک آسامیہ اس کے بعد سپائی میس کک کی تین اس آسامیہ سپائی کک یونٹ کی تیویس آسامیہ اس کے لئے پانچ فوٹ دو انچ قد جبکہ اس کے لئے آپ میڈل اور میٹرک دونوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس ایکسپیرنس ہے تو اس کو ترجیح ملے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلаю بابر دوبی کی اسامیہ ہے پانچ پانچ عمر سترہ سے تینتیس سال پانچ فٹ چار انچ قد میڈل پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پر اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ترجیح ملے گی سب کیلئے ٹھیک ہے اس کے بعد سیویلین پینٹر ٹیلر سیویلین کارپینٹر سیویلین فائر ٹینڈر ایک دو دو ایک ایک اسامیہ عمر اس کے لئے سترہ سے تیویس سال قد سب کیلئے پانچ فٹ چار انچ اور میٹیکلی آپ کو فٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میس ویٹر مالی مسالچی انسی بی سینٹری ورکر دو اسامیہ دو اسامیہ نو اسامیہ پندرہ سینٹری ورکر کی اسامیہ اس کے لئے آپ کی میڈیکل فیٹ عمر سترہ سے تینتیس سال قد پانچ فٹ چار انچ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر کوالیفیکیشن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا اگر کسی کے پاس کوالیفیکیشن ہے تو عمر میں سپائی اور کلر کے لئے یعنی اس کو اضافی عمر دی جائے گی یعنی وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کے عمر زیادہ ہے یہاں پ کچھ میں آپ کو بتاتا چلیو سب سے پہلے نظر ہے اس کی ریجیسٹریشن جو ہوگی تیویس چتیس اگست کو ہوگی صبح آٹھ سے لے کر ایک بجے تک ریجیسٹریشن ہوگی جبکہ ٹیسٹ کا اوقات ہے وہ ہوگا ایک سے لے کر چار بجے تک ٹھیک ہے اور برتی کی جگہ جو ہے جی پی سکاؤٹ ایڈم کیمپ خلی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد گانچے تیویس چوبیس اگست کو اس کی ریجیسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے ٹائم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریجیسٹ اس کے بعد اس کے لیے ہے خپلو ریسٹ ہاؤس خپلو ٹیک ہے اس کے بعد سکردو کی ہے پچیس اگست کو اور ایک ہم ستمبر کو اور کو اردو گریجن میں اس کی ریجیسٹریشن ہوگی پرتوک کی ہے تیویس پچیس اگست کو اور اس کی پیون پرتوک میں ریجیسٹریشن ہوگی اس کے بعد تاگیر کی ہے تیویس چوبیس اگست کو اور اس کی پولو گراؤنڈ تاگیر میں ٹیک ہے دریل دا ریل پچیس چوبیس اگست کو اس کی ریجیسٹریشن ہوگی کو ماری سٹیڈیم دا ریل ٹھیک ہے اس کے بعد چالاس کی سترہ ستمبر کو ہوگی تاک داس گریجن اس کے بعد اسطور کی سترہ اٹھائیس اگست کو فوٹبال گراؤنڈ کو ریکوٹ اسطور اس کے بعد منی مرگ اتیس تیس اگست کو گورنمیٹ ہائی سکول ٹھیک ہے منی مرگ اس کے بعد گلگل بلتستان کے تمام ازلہ ایک سے لے کر پانچ ستمبر پر ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں منور گریجن گلگت میں ٹھیک ہے آپ کا سب سے پہلے ہوگا تیبی موائنہ اس کے بعد فیزیکلی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد تحریری امتحان اور اس کے بعد عمل امتحان آپ کا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپنے ساتھ تمام تر ڈاکومنٹس لے کے جانے چار عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائد تصاویری ڈمیسیل سب ٹکیٹ کومیشن آختی کارڈ اس سب کے اٹیسٹڈ کاپیا بھی اپنے ساتھ لے کے آنے لے کے جانے ہیں دو دو یا تین تین اپنے ساتھ لے کے چلے جانا اور آپ نے تمام ڈاکومنٹس اوریجنل بھی اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی تمام تر ڈیٹیل لاسٹ پہ یہ فون نمبر بھی اس کی لکے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پر آپ مزید معلومات بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ